محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ ایک اہل حدیث علیہ انہوں نے دیکھا کہ اس طریقے سے اگر پکر دھکل جاری رہی تو کوئی بھی اہل حدیث ہندوستان میں زندہ نہیں بچے گا انہوں نے آواز بلند کی اور حکومت کے پاس یہ درخواست بیجی کہ ہمیں وہابی کہہ کر کے بدرام کیا جاتا ہے لہذا ہمارا نام وہابی کے لقب سے نہ ذکر کیا جائے بلکہ ہم کو ہمارے پہلے نام سے مخاطب کیا جائے اور وہ اہل الحدیث ہے یاروں نے پروپیگنڈا کیا کہ اہل حدیثوں کے عالم مولوی محمد حسین بٹالوی نے انگریزوں سے یہ نیا نام لیا اہل الحدیث لہذا یہ انگریزوں کی اولاد ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ انگریزوں کے انگریزی حکومت میں انگریزوں کے مظالم سے تنگ آ کر کے مولانا محمد حسین بٹالوی نے لقب اہل الحدیث بنوایا نہیں سرکاری حکومت سے منوایا بنوایا نہیں منوایا یہ یاد رہے بنوایا نہیں منوایا مطلب یہ نہیں تھا درخواست کا کہ ہمیں یہ وہابی لفظ پسند نہیں ہے لہذا وہابی لفظ چھوڑ کر کے کوئی دوسرا نام اہل الحدیث الارٹمنٹ کر دیا جائے بلکہ 1886 کے اندر جو درخواست گئی ہے مولانا محمد حسین بٹالوی کی یہ درخواست ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ درخواست دینے والے اپنے آپ کو پہلے سے اہل الحدیث کہتے تھے اور ان کو پہلے ہی سے اہل الحدیث پکارا جاتا تھا لہذا یہ کہنا کہ انہوں نے یہ نام خیرات میں انگریزوں سے لیا ہے یہ درحقیقہ تاریخ کے ساتھ نائنصافی ہے اور تاریخ کے ساتھ ایک بہت بڑا مزاق ہے ہمارا پہلے سے نام اہل الحدیث ہے